اور اسلام لانے سے مو پھیرا ایسا شخص جہنم جائے گا اب اس سے آگے جو آیات ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا سویدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ نازل کی گئیں ان میں آپ کی مدہ ہے چنانچہ اشارت فرمایا کہ وَسَ يُجَنَّبُ هَلْ أَتْقَلَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَذَكَّا اور اس سے بہت دور رکھا جائے گا یعنی ساگ سے بہت دور رکھا جائے گا اسے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے اتقا فرمایا بڑا پرہیزگار اور اس کی تعریف بیان فرمائی کہ الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَذَكَّا جو اپنا مال دیتا ہے اس لیے تاکہ وہ سترہ ہو جائے پاکیزہ ہو جائے پاکیزگیے قلب کے لیے دیتا ہے کیونکہ جب انسان مال دیتا ہے تو بخل کی لعنت سے معفوظ ہوتا ہے مال کی وہ محبت دل سے نکل جاتی ہے کہ اگر قائم رہے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی رہ میں زبردست رکاوٹ بن جاتی ہے تو حضرت عبو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ سخی تھے اور بہت سخاوت کے ساتھ مال خرش کیا کرتے تھے خصوصا اللہ تبارک و تعالی اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی رحمے بلا دریغ آپ نے پیسہ خرش فرمایا اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا تھا اس کے علاوہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہت زیادہ گران آپ نے خریدا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کی آزادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پوشیدہ ہے چنانچہ آگے اشارت فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے مطلب یہ ہے اس کے شان نزول یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ غلام تھے تو آپ نے بہت زیادہ قیمت دے کر آپ کو خرید لیا تھا اور خرید کے آزاد کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ یہ بلال کا کوئن پر زمانہ جہلیت میں احسان ہوگا جس احسان کا بدلہ دینے کے لیے صدی کے اکبر نے اتنی زیادہ قیمت دی ہے اللہ تعالی نے رد فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے بلکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ انور کی خوشی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی رزا کے حصول کا ارادہ تھا اس لئے آپ نے اتنا گران انہیں خریدا بلکہ صرف اپنے رب کی رزا چاہتا ہے جو سب سے بلند و بالا ہے وَلَصَوْفَ يَرْضَوَ اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا یعنی جب اللہ تبارک و تعالی انہیں ایک مقام عطا فرمائے گا انہیں شرف صحابیت سے مشرف تو فرمائے ہوا تھا اور ان کو تمام صحابہ میں عالی درجہ عطا فرمائے گا اور پھر آخرت میں بھی خصوصی مقامات آپ کو حاصل ہوں گے تو انقریب راضی ہوں گے تو یہاں تک سورة اللائل کا اختتام ہوا اب سورة الدحا ہے دحا چاشت کے وقت کو کہا جاتا ہے چاشت کو بھی کہتے ہیں چاشت کے وقت کو بھی دحا کہا جاتا ہے یہ بھی مکی سورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں مختصر مختصر گیارہ آیات ہیں بڑی مشہور سورہ ہے تقریبا لوگوں کو یاد ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا چاشت کی قسم وَاللَّيْلِ اور رات کی قسم اِذَا سَجَا جب وہ پردہ ڈالتی ہے تو یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چونکہ بہت سی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی برکت رکھی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے اصرار و رموز اور اللہ کی طرف سے پیدا کردہ اجائبات پر مشتمل ہیں تو ان کی طرف توجہ کرنے کے لیے اور ان کے ذریعے عظمتِ الٰہی پر غور و تفکر کی دعویٰ دینے کے لیے اکثر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیم میں قسم یاد فرمائی ہے تو رات بھی ایک اللہ تعالی کی بڑی عظیم نشانی ہے کہ دن کے اندر انسان چاکو چوبند رہتا ہے ویسی اس کو نیند نہیں آتی ویسی آرام کی خواہش بیدار نہیں ہوتی جیسے رات میں ہوتی ہے اور رات آتے ہی انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بستر پر آئے پھر گہری نیند اور پھر رات کے اپنے معاملات کے تاریکی اقدم چھا جاتی ہے ایک محول بن جاتا ہے اور اس سب کا سبہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دال ہے دلالت کر رہا ہے رہنمائی کرتا ہے تو بڑی عظیم یہ نشانی ہے کتاب انزلناه ایلیک مبارک لیدبروا آیاته وليتذکر اولو الالباب کتاب انزلناه ایلیک مبارک لیدبروا آیاته وليتذکر اولو الالباب مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا کہ تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا اور نہ مکروح جانا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جب کچھ عرصہ وحی الہی میں تاخیر ہوئی تو بعض کفار نے اس طرح کہا کہ ان کو تو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے تب ان کے اوپر وحی نازل نہیں ہو رہی تو اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ کہ آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا وَمَا قَلَا اور نہ مکروح جانا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُلَّكَ مِنَ الْأُولَى اور ضرور آخرت بہتر ہے آخرت سے مراد یہاں وہ آخرت نہیں بلکہ دوسری بہتر ہے آپ کے لئے من الْأُولَى پہلی سے تو یہاں دو معنی لئے گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آخرت آپ کے لئے دنیا سے بہتر ہے تو آخرت سے مراد بعد والے معاملات اور اولہ سے مراد دنیاوی معاملات ہیں اور بعض نے علمان مفصلین نے فرمایا اور یہ قول بہت بہترین ہے کہ ہر آنے والی گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فضائل و کمالات و فیوز و برکات میں ترقی کے اعتبار سے پہلی سے بہتر ہے یعنی روز بروز فضائل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں کمالات مصطفی میں دراجات مصطفی میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہر آنے والی گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پہلی سے بہتر ہے جو اللہ تعالی نے خصوصیات صفات آپ کو عطا فرمائی ہر آنے والی گھڑی آپ کے لئے مزید خصوصیات اور صفات لے کر آتی ہے اور اس میں اگر غور تفکر فرمایا جائے تو عقلا بھی بہت آرام سے ہم سمجھ سکتے ہیں صحابہ کرام ایمان لائے تو تمام صحابہ کرام کے ایمان لانے اور پھر جتنے بھی زندگی بھر کے نیک عمال کا ثواب ہے وہ نبی کریم کو ملے گا پھر ان سے آگے دین پھیل رہا ہے اور قیامت تک پھیلتا رہے گا تو جو اصل بنیاد ہوتا ہے آگے جتنے لوگ عمل کرتے رہتے ہیں ان سب کا ثواب اس پہلے والے شخص کو ملتا ہے لہذا یہ امت جتنے بھی نیک عمل کر رہی ہے مسلمان کے نیک عملی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں تو جتنے بھی نیک عمال ہم لوگ کر رہے ہیں ان سب کا ثواب مختلف واسطوں سے ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام عمال میں پہنچتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات روز پروز بلند ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں کہ جب اتنے عربوں خربوں لوگوں کے عمال کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ حاصل ہو رہا ہے تو روزانہ آپ کے بلند ہونے والے درجات کا عالم کیا ہوگا اور یقین ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے ہیں وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پہلے والی گھڑی آپ کے لئے باد والی گھڑی سے بہتر ہے وَلَصَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَا اور ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا فطردہ کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو یہ بڑی نفیس آیت ہے کہ پورا جہان ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارت فرما رہا ہے کہ اے حبیب ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی ناراض ہیں یا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرضی کے معافق نہیں ملا تو ماذا اللہ ثم ماذا اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ناراضگی کا اظہار کریں گے بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو بے شمار نعمت عطا فرمائیں لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جن کی تمنا آج بھی آپ کے قلب میں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں بھی آپ کو حاصل ہو جائیں تو ان قریب ہم آپ کو عطا فرما دیں گے تو ان نعمتوں کے حصول سے آپ کی تمنا کی تکمیل ہو جائے گی تو گویا کہ اس کو پھر رضا سے تعبیر فرمایا گیا اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اے رب دے کریم اگر واقعی معاملہ ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری تمام امت کی بخشش اور مغفرت نہ ہو جائے میری تمام امت داخل جنت نہ ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے راضی ہیں کہ آپ کی تمام امت کی بخشش ہو جائے تو انشاءاللہ ضرور اس امت کا ہر ہر فرد جنت میں جائے گا لیکن امت جسا آپ کو بتایا تھا دو طرح کی ہوتی ہے ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت امت دعوت میں تو سب لوگ شامل ہوتے ہیں جس کو نبی کریم کے دعوت پہنچی وہ امت دعوت میں ہوتا ہے پھر ان میں سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو قبول کرنے میں کامیاب ہو جائیں صاحب ایمان ہو جائیں اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اس کے تقاضے کے موافق ڈھل جاتے ہیں تو وہ امت اجابت کہلاتی ہے تو نبی کریم کی شفاعت کی برکت سے امت اجابت نجات پائے گی امت دعوت پوری کی پوری نجات پائے یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ان میں جو کافر رہیں گے مشرق ہوں گے اور منافق ہوں گے جو امت اجابت میں داخل نہیں ہوں گے وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے تو اس لیے جو ایمان کے زیور سے مالا مال ہو گیا آراستہ پیراستہ ہو گیا ضرور جنت میں جائے گا ہاں ہو سکتا ہے کہ برود قیامت کچھ ایسے اس کے عامال ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر دیگر امبی علیہ السلام صحابہ اکرام اولیہ اکرام رمضان قرآن وغیرہ وغیرہ کو شفاعت سے روک دے اور وہ شخص جہنم میں چلا جائے کیونکہ ایسے ہوں گے کہ بہت سے امت جہنم میں جائیں گے لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے ضرور جہنم سے نکل کر داخل جنت ہو جائیں گے کتاب انزلناگو الیک مبارک لیتبرو آیاتی ولیتذکر اولو الالباق تو معلوم یہ ہوا کہ جو نبی کریم کی امتِ اجابت میں شامل ہے اس کے لئے دائمی طور پہ جہنم ہے ہی نہیں یہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آجزانہ کے اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما اور تو نے ہمیں بڑی ہی اپنی کرم نوازی سے اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امتِ اجابت میں بنایا پیدا فرمایا تو ہمیں اس پہ استقامت بھی عطا فرما ہمارے ایمان کو محفوظ فرما اور ہمارے ایمان کے زوال سے ہمیں بے خوف فرما دے ایسا یعنی ہمیں اپنی آغوش رحمت میں لے لے کہ ہمیں اپنے ایمان کے زوال کا کوئی خوف نہ رہے اور کبھی بھی ہمارا ایمان ضائع نہ ہو آگے اشارت فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس نے آپ کو یعنی اللہ تعالی نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر جگہ عطا فرمائی اب یتیم کے دو معنی ہیں یا تو یتیم اس نابالغ کو کہتے ہیں کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے وہ ہوتا ہے یتیم ہمارے ہاں بعض اوقات لاعلمی کی بنا پر بالغ کو بھی یتیم کہہ دی جاتا ہے جس کے والد صاحب فوت ہو جائیں لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ نابالغ جس کے والد کا انتقال ہو جائے وہ یتیم ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے کی حالت میں ہی والد صاحب کا انتقال ہو گیا ابھی آپ والدہ کے شکم میں تھے پھر جب آپ پیدا ہوئے اور اس کے بعد چوتھے یا چھٹے سال میں پہنچے تو والدہ کا وصال ہوا آٹھویں سال میں پہنچے تقریباً تو دادا کا انتقال ہو گیا اور پھر ابو طالب کی آپ کے فالت میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے گویا کے بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو جب آپ پیدا ہوئے تو یتیم پایا تو ہم نے جگہ دی یعنی آپ کی کفالت کا احتمام فرمایا اور لوگوں کو مقرر کر دیا کہ وہ آپ کی خدمت کریں اور یا پھر یتیم کا معنی ہوتا ہے یکتہ بلکل سب سے منفرد سب سے یکتہ جسے کہتے ہیں درر یتیم تو درر یتیم در کہتے ہیں موٹی کو یتیم اس کی صفت بنتا ہے درر یتیم کے مطلب یکتہ موٹی جس کا کوئی ثانی نہ ہو تو اگر یہ آپ لے لیں تو پھر اے حبیب کہ ہم نے آپ کو یکتہ نہ پایا بلکل سب سے منفرد ہم نے آپ کو بنایا فآوہ پھر ہم نے آپ کو اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائی تو بعض نے یہ معنی بھی کیا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو بڑی وسعت ہوتی ہے کوئی ایک معنی کا تعین ضروری نہیں ہے اسی لئے آپ یہ سنیں گے کہ بعض اوقات ایک مفسر کوئی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں دوسری تفسیر میں کوئی اور بات لکھی ہوتی ہے اس لئے کہ ان میں کئی معانی کا احتمال ہوتا ہے کبھی کوئی ایک چیز کو ایک مفسر اختیار کر لیتا ہے اور دوسری چیز کو دوسرا مفسر اختیار کر لیتا ہے لہذا اگر یہ معنی لیا جائے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یکتہ پایا آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا فآوہ پھر ہم نے آپ کو اپنے مقام قرب میں خاص مقام میں جگہ عطا فرمائی آپ پر اسرار رموز کے دروازے کھول دئیے گئے آپ کو اپنی حکمتیں سکھا دی گئیں ہم نے آپ کو میراج پر لے گئے سفر میراج پر آپ تشریف لے گئے اور وہ وہ چیزیں آپ نے ملاحظہ فرمائیں جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی تو یہ آپ کے ایک انعام کا تذکرہ ہو جائے گا وَوَجَدَكَ دَوْلًا فَحَدَا اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا پھر آپ کو جگہ عطا فرمائی پھر ہم نے آپ کو رہ عطا فرمائی فہدہ تو یہ بظاہر لفظ ہیں وَوَجَدَكَ دَوْلًا دولن کہتے ہیں گمراہ ہونے والا تو ہم نے اگر خدا نہ خواستہ یہ ترجمہ کریں کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا فَحَدَا پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی تو یہ معنی شانِ مصطفیٰ کے خلاف ہے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ کوئی گمراہی میں کوئی تھے آپ تو پیدائشی طور پر ہی نبی تھے اگرچہ اعلانِ نبوت کا حکم چالیس میں سال میں ہوا یہ مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے تو اس لئے گمراہی کا ترجمہ نہیں کریں گے اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں ایک مفہوم تو یہ بیان کیا کہ ہم نے جسے میں نے عرض کیا یہ عاشقانہ ترجمہ ہے مفہوم ہے تفسیری ترجمہ کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا یعنی بہت محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو ہم نے آپ کو رہ دی اپنی جانب اور آپ کو قرب خاصتہ فرما دیا یا مراد یہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے تھے کہ خود اپنے آپ کو بھی اپنی پہچانتے تھے کہ میں کتنا عالی مرتبے کا حامل ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کی معرفت عطا فرمائی انشاءاللہ مزید اس پر کلام ہوگا اگلے پرگرام میں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين کتاب انزلناه اليک مبارک لیدبروا آیاته وليتذکر أولو الألباب کتاب انزلناه اليک مبارک لیدبروا آیاته وليتذکر أولو الألباب الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الدحا چل رہی تھی اور اس کی تقریبا ہم آٹھویں آیت تک پہنچ گئے تھے ساتھویں آیت تک کی تفسیر ہوئی تھی اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا یا اس حال میں پایا کہ آپ ابھی اپنے مراتب بھی نہیں پہچانتے تھے تو ہم نے اس کی معرفت اتا فرمائی یہ فہدا تو اپنی طرف آپ کو راستہ دیا ہدایت اتا فرمائی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اور ہم نے آپ کو محتاج پایا حاجت مند پایا فَأَغْنَا تو پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا تو یہ غنی کرنا کوئی دولت دینے کے ذریعے نہیں تھا ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی چیز کی ظاہرن بھی کمی نہیں تھی آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ خود سیاہ ستہ کی روایت میں موجود ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے پیچھے پیچھے چلیں مراد یہ ہے کہ آپ کو مختلف چیزوں کا حاجت مند پایا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دولت قناعت سے مالہ مال کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مال کے رغبت نہیں رکھتے تھے بلکہ اگر کوئی مال آتا تھا تو فوراں اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے تو اتنی اللہ تعالی نے آپ کو قناعت کی دولت سے مالہ مال فرمایا اور حقیقتاً ظاہری مال کی وجہ سے انسان مالدار نہیں ہوتا بلکہ دل کے غنہ سے انسان مالدار ہوتا ہے بعض وقت کروڑوں روپے جمع کرنے والا بھی محتاج اور فقیر ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی طرف نگاہیں جمع کر رکھتا ہے کچھ مجھے مل جائے اور وہ اپنی عزت کا لحاظ پاس نہیں کرتا مزید دولت بڑھانے کے لیے غلط طریقے اختیار کرتا ہے اور کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بھی باز نہیں آتا لیکن اگر دل کی قناعت حاصل ہو جائے تو پھر غریب کو بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک دن کا کھانا حاصل ہو گیا تو اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی وہ اپنے خودداری کو نہیں بیچا کرتا وہ اپنے وقار کا سودہ نہیں کرتا اور بہت بڑی بڑی چیزوں کو ترک کر دیا کرتا ہے اور صبر اور قناعت سے کام لیتا ہے تو اصل میں اصل چیز ہے دل کا غنہ دل کی مالداری دل کو قناعت کی دولت کا حاصل ہو جانا اور ہمیں اسی کو طلب کرنا چاہیے فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ تو بہرحال یتیم تو اس پر دباؤ مد ڈالو کہ اس زمانے میں جو تھے کفار وغیرہ تھے یتیموں پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتے تھے ان کو تنگ کرتے تھے ان کے مال ضبط کر لی جاتے تھے اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ اور بہرحال سائل مانگنے والا تو اس کو مت جھڑکو اگر تو اس سے مراد یہاں پر مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیں تو مراد یہ ہے کہ جو بھی سائل آپ کے پاس آئے اس کو آپ نا نہ کریں جو آئے اس کو عطا فرما دیں یا اس انداز سے اس کو رخصت کریں کہ اس کی دلازاری نہ ہو اور یا پھر ہم سے خطاب ہے عام سے خطاب ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی منگتہ سائل آئے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرو لیکن یہ اس سائل کے بارے میں ہے کہ جو واقعی حاجت مند ہو ضرورت مند ہو اس کو ڈانٹنا منع ہے کہ اس کی ڈانٹنے سے دلازاری ہوگی اور اگر یہ پیشاور قسم کے فقیر ہیں تو ان کو ڈانٹنا تو افضل اولا اور مستحب ہوتا ہے کیونکہ جتنی ان کی حوصلہ شکنی ہو وہ بہتر ہے اگر ہم ان کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے تو یہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی فقیر بناتے ہیں یہ ایک فقیر ہوگا پھر آپ دیکھیں گے اس کے اگر بچہ ہو گیا وہ عورت اسے فٹپات پر لے کے بیٹھی ہوگی پھر تھوڑا وہ بڑا ہو جائے گا درہ چلنے پھر نہ کے قابل تو اسے لے کے پھر وہ گاڑیوں گاڑیوں کے اندر گھومتے ہیں اس بچے پر تاکہ لوگ رحم کی نگاہ ڈالیں اور عطا کر دیں اور جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں بھی کشکل تھما دیتے ہیں اور اس طرح خاندان کے خاندان نسل در نسل یہ پیشا منتقل ہوتا رہتا ہے تو ایسے لوگوں کو دینے کا مطلب ہے کہ پورے خاندان کو بھکاری بنا دینا اور اس بھکاری جو ایک پیشا ہے بھکاری پن اس پر قائم رکھنے میں مدد دینا اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب نہیں ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بغیر کسی ضرورت کے دست سوال دراز کرے گا تو یہ بروض قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا جھڑ جائے گا تو کتنی بیانک صورت ہوگی کھوپڑی خالی نظر آ رہی ہوگی یہ اس کی سزا ہوگی اور یہ سب کو یقینی سی بات نظر آئے گی کہ اس نے بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا تو اب یہ جو فقراء پیشاور قسم کے ہوتے ہیں اگر ہم ان کو دیں گے تو ان کی گناہ میں امداد ہے اور یہ بلا ضرورت مانگ رہے ہوتے ہیں ان کی جیبیں بھری ہوتی ہیں بینک بیلنس ہوتا ہے ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس پلوٹس ہوتے ہیں انہوں نے خریدے ہوتے ہیں آپ پیسہ صبح سے شام تک کماتے ہیں تو اس لیے ان کو ڈانٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے آیت میں اس کی نفی نہیں ہے اگر آپ کی قریبی رشتہ دار ہیں غریب ہیں ضرورت کی وجہ سے انہوں نے آپ کے سامنے دست سوال دراز کیا ہے اسی طرح محلے میں کوئی ہے مسلمان ہے غیر مسلم تک کو ڈانٹنے کا حکم نہیں ہے اسے بھی پیاروں محبت سے ہی اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو انسانیت کے ناطس کی خدمت کرنی چاہیے تو ایسے لوگوں کو نہیں ڈانٹنے چاہیے صرف پیشاور اور اگر ان کو دیں گے تو گناہوں میں اسرار کریں گے گناہوں پر مصر ہو جائیں گے ان کی مدد کرنے میں حرج نہیں ان کو ڈانٹنے میں حرج نہیں ہے وليتذکر أولو الألباب کتاب أنزلناه إليک مبارک لیتدبر آیاته وليتذکر أولو الألباب آگے اللہ تعالیٰ نے شاہد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمت بہرحال اپنے رب کی نعمت فحدث تو اس کا خوب چرچہ کرو تو اس میں تحادیث نعمت کا حکم دیا گیا آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا تحادیث نعمت تحادیث نعمت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرنا اس کو عام کرنا اس کو بیان کرنا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی چاہے وہ جسمانی خوبی کے اعتبار سے ہو مال و مطاع کے اعتبار سے ہو چاہے وہ عقل و ذہانت کے اعتبار سے ہو چاہے اور کوئی بھی نعمت ہو اگر ہم اسے اس نیت سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی اور اس نے اس کو ظاہر کرنے کا حکم دیا اس لئے میں اس کو بیان کر رہا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ تحدیث نعمت کہلاتا ہے اور اس پر ثواب بھی مرتب ہوتا ہے اسی طرح نیک عمل کو اگر ظاہر کیا بطور تحدیث نعمت اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جیسے کسی نے حج کیا عمرہ کیا اور وہ کہتا ہے کہ میں میں نے ماشاءاللہ چالیس عمرے کیے ہیں چار حج کیے ہیں فلان غریبوں کی ہم نے شادی کروا دی ہے تو اگر اسی طرح تحدیث نعمت کے طور پر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ ضرور ثواب مرتب فرمائے گا لیکن ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے اپنے قلب پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ شیطان تحدیث نعمت کا فریب دے کر اور ہم سے کھیل جائے کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے عمل کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ جی میں تحدیث نعمت کر رہا ہوں اپنے نعمت کا اعتراف کر رہا ہوں نعمت کو بیان کر رہا ہوں بطور شکرانہ مثلا لیکن اس سے بعض اوقات ہم ایک محفل میں ایک مجلس میں نمائع مقام حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم مرکز نگاہ بننا چاہتے ہیں ہم سب کے درمیان ایک عالی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نیک عامال کو پھر اس چیزوں کا وسیلہ اور ذریعہ بنا لینا یقین اس کے ثواب کو ضائع کروا سکتا ہے اس سے توجہ کرنی چاہیے اور علماء اکرام نے یہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے تو جب اظہار نعمت کا تحدیث نعمت کا حکم ہوا تو یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کو بھی سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے اس لیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہو جانا یہ تمام نعمتوں کے لیے اصل اور جڑ کی حیثیت رکھتا ہے مثلا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہوئی کہ خدا ایک ہے اور ان ذات و صفات کا وہ حامل ہے اس کی ذات کی صفت یہ ہے اور صفات اس اس قسم کی ہیں پھر قرآن ہمارے نبی کریم کی طرف سے ہمیں حاصل ہوا اس قرآن کی معرفت اس کی تعلیم کی معرفت پھر عبادات کی پہچان ان کی ادائیگی کے طریقے تو یہ سب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی کریم کی اس حاصل شدہ نعمت کا بھی خوب چرچہ کریں اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فضائل بیان کریں کمالات بیان کریں آپ کی موجزات کا تذکرہ کریں آپ کی محبت کو لوگوں کے قلوب میں بڑھانے کی کوشش کریں اور خصوصا جب ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مثلا موقع آئے تو اس میں اگر جائز طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کا احتمام کیا جائے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے بشرت ہے کہ اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے اور دیگر قیودات کے لحاظ رکھا جائے تو یہ بھی تحدیث نعمت کے زمرے میں ہی آئے گا اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پر بھی ضرور نیتوں کے اعتبار سے آمال کے پاکیزگی کے اعتبار سے ثواب مرتب فرمائے گا تو یہاں تک یہ صورت الدحا کا اختتام ہوا اس میں گیارہ آیات تھیں اب انشاءاللہ صورہ علم نشرح کا آغاز ہوگا صورہ علم نشرح بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں آٹھ آیات ہیں اور صورہ علم نشرح کی ایک فضلت یہ ہے فائدہ آپ کو ارس کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی صبح کی نماز کے بعد فضل کے بعد صورہ علم نشرح کو تین مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی جائے تو اس کا حافظہ قوی ہو جاتا ہے تو حافظے کی قوت کے لیے سورہ علم نشرح کا پڑھنا بہت مفید ہے تو اس کا سورہ علم نشرح کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے علم نشرح لکا صدرت اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا کھول نہیں دیا کتاب انزلناه إليک مبارک لیدبرو آیاته وليتذکر أولو الألباب تو اس کو شرح صدر کہتے ہیں اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے یعنی سینے کا کھولنا دو طرح کا ایک حقیقی ہوتا ہے ایک مجازی کھولنا ہوتا ہے حقیقی کھولنا تو اس طرح کہ سینے کو کار دیا جائے اور کھول دیا جائے اسے شرح صدر حقیقی کہتے ہیں اور ایک شرح صدر ہوتا ہے مجازی طور پر کہ سینہ بند ہے لیکن اسے بعض علوم کے لیے بعض رازوں کے لیے کشادی عطا فرما دی جائے اسے بھی شرح صدر کہا جاتا ہے ایک چیز بعض وقت ایک طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی واضح نہیں ہو رہی پھر استاد نے سمجھایا اور اس طرح اس کا علم دے دیا کہ وہ ذہن میں راسخ ہو گیا اتر گیا مکمل سمجھ میں آ گیا تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس علم کے سلسلے میں مجھے شرح صدر حاصل ہو گیا یعنی میرا سینہ کھل گیا اور وہ علم میرے سینے میں جمع ہو گیا اور یہ دونوں طرح کے شرح صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں ایک شرح صدر تو یہ تین دفعہ یعنی ظاہری جو شرح صدر ہے یہ حقیقی ہے یہ تقریباً تین دفعہ ہوا ایک بچ پینے کی حالت میں جب بی بی حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی تھی تو آپ ان کے بچوں کے ساتھ جنگل میں تشریف لے جاتے تھے تو وہاں پر ایک دفعہ نبی کریم کو لٹا کر فرشتے آئے انہوں نے لٹایا بچے منظر دیکھ رہے تھے سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے قلب انور کو نکال کر اور متبرک پانی سے دھویا گیا تو بچوں نے گھبرا کے جا کے بتایا کہ جی کسی نے محمد کا سینہ چاک کر دیا ہے تو سب گھبرا کر آئے دیکھا تو آپ بلکہ صحیح سالم تھے وہ فرشتوں نے ہاتھ پھیرا اللہ کی عطا سے وہ سینہ درست ہو گیا تھا پھر جب وحی کی آمد ہوئی اس وقت بھی شرح صدر کا ایک واقعہ ہے اور اسی طرح جب آپ سفر بیراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو بھی آپ کے سینہ مبارکہ کو باقاعدہ حقیقتا چاک کر کے آپ کے قلب انور کو نکالا گیا اور اسے آب زمزم وغیرہ سے دھو کر دوبارہ رکھا گیا تو یہ شرح صدر حقیقی بھی حاصل ہوا اور شرح صدر مجازی یا باطنی جو ہے نبی کریم کو مانوے لحاظ سے جو حاصل ہوا اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اپنے رازوں کا گنجینہ بنا دیا اور آپ کو وہ علومتہ فرمائے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی اس سلسل علم کی زیادتی کے اعتبار سے آپ کا ثانی نہیں ہے تو لہٰذا شرح صدر دو طرح کا ہے اور دونوں شرح صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کے طرف سے حاصل ہوئے ان کا یہ تذکرہ ہے کہ الم نشرح لک صدرک اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کے سینے کو کشادہ نہ فرما دیا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكْ اور ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ اتار دیا اللذی انقض ظہرک جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ دیا تھا لفظ ترجمہ یہی ہے اور یہ انقض ظہرک کی تفسیر انشاءاللہ کلرز کی جائے گی وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کتاب أنزلناه إليک مبارک ليدبر آیاته وَلِيَ تَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ کتاب أنزلناه إليک مبارک ليدبر آیاته وَلِيَ تَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ علم نشرح چل رہی تھی اور اس کی ہم تیسری آیت تک پہنچے تھے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ یعنی ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ اتار دیا الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی تو اس سے بوجھ سے مراد غم امت تھا ایک تو یہ تھا کہ آپ کو بہت زیادہ امت کا غم رہا کرتا تھا کہ میری امت اگر عذاب میں گریفتار ہو گئی تو کیا ہوگا تو اللہ تعالی نے ایسے معاملات آپ کے ساتھ فرمائے اور اس قسم کی آیات کو نازل فرمایا جس میں آپ کی امت کے لئے بہت ہی مطلب انہامات کا وعدہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دور ہوا جسے کہ اجتماعی عذاب سے اس امت کا حلاق نہ ہونا یہ انام اللہ نے عطا فرمایا اور جسے پیچھے ہم نے قائد پڑی تھی وَلَا صَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَا اس قسم کی آیات کہ حبیب کریم ہم آپ کو راضی کر لیں گے آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو اس قسم کے جو وعدے ہوئے تو اس سے نبی کریم کا غم دور ہوا تو گویا کہ آپ کی پیٹھ کا بوجھ اتر گیا تو محاورتاً یہ ہے کہ ایسا بوجھ اتار دیا اس نے پیٹھ توڑ دی تھی یعنی آپ کو بہت دباؤں میں رکھا ہوا تھا اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہا کرتے تھے کہ تیرہ سالہ مکی زندگی میں ترقی اسلام کی بہت کم ہوئی جسے کہ سب کو معلوم ہے لیکن پھر جب مدینہ منورہ آپ نے حجرت فرمائی تو زندگی مبارکہ کے ظاہری آخری دس سال یہ اسلام کی بہت زیادہ ترقی کا سبب بنے اور دور دور تک اسلام پھیل گیا اور فتحات کا سلسلہ جاری ہوا تو یہ مراد ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے وہ غم دور کر دیا یعنی پہلے آپ اس غم میں تھے کہ اسلام کیسے پھیلے گا اور پھر آپ نے آپ کو دیکھا کہ کتنی تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے تو اس کے ذریعے آپ کا غم دور ہوا ویسے تو یہ مکی آیات صورتوں میں سے ہے تو یقین اسی بات ہے کہ حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی تو اس میں وہ والا قول لیا جائے کہ غم امت کو دور کیا اور اسی طریقے سے اسلام کی جو بڑی بڑی شخصیات جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا داخل اسلام ہونا یہ بھی حجرت سے پہلے تھا تو اس قسم کی جو معاملات ہوئے جس سے نبی کریم کو مزید تقویت حاصل ہوئی قلب انور نے تقویت پائی کہ اب اسلام تیزی سے بڑھے گا وہ مراد ہو سکتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو اس کی بڑی تفسیرات بیان کی گئی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے ذکر میں وہ چاشنی اور لذت رکھی ہے کہ کبھی بھی کوئی اس ذکر سے بور نہیں ہوگا آپ یہ غور کر لیں کہ پوری دنیا میں اگر جتنا ذکر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے جتنی تعریف ہمارے نبی کی ہوتی ہے کسی اور کی ہوتی ہے تو کوئی ایک مثال پیش کر کے بتائیں دوسرا جتنی مرضی آپ ناتے سن لیں جتنے مرضی فضائل و کمالات سن لیں اللہ تعالی نے اس ذکر میں اتنی برکت رکھی ہے کہ انسان کا دل بور نہیں ہوتا حالکہ اگر آپ کوئی دنیا کی کوئی شخصیت منتخب کر لیں عام شخصیت اور اس کے منعقب لکھنا شروع کریں ایک وقت آئے گا کہ آپ خود بور ہو جائیں گے سننے والے بور ہو جائیں گے اور اس ذکر میں چاشنی رزت نہیں رہے گی اس لیے کہ کتنے اصاف جمع کریں گے آپ وہی پھر چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی تو بوریت کا سبب بنیں گی لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے سلسلے میں چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو اس میں اللہ تعالی نے اتنی چاشتنی اتنی لذت اتنا مزہ اتنی اٹریکشن اتنی تاثیر بھر دی ہے کہ ہمارے دل کبھی بور ہی نہیں ہوتے سنتے چلے جائیں سنتے چلے جائیں اور دل میں ہمیشہ ایک نئی کیفیت ایک نئی لذت پیدا ہوتی ہے اگرچہ ان میں بعض وہ فضائل بھی ہوتے ہیں جو پچاسوں مرتبہ سن چکے ہوتے ہیں لیکن جب ایک کاونوی مرتبہ دوبارہ سنتے ہیں تو پھر ہمارے دل کے اندر ایک نئی لذت پیدا ہوتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی مشیعتی یہ ہے کہ اس کے حبیب کا تذکرہ بکثرت کیا جائے اور بہت زیادہ کیا جائے دوسرا ایک مفہم یہ بھی بیان کیا کہ ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کیا مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ اس طرح متصل کر دیا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا آپ کا ذکر بھی ضرور ہوگا جسے ازان میں آپ دیکھ لیں کلیمی میں دیکھ لیں قرآن میں آپ دیکھ لیں جب اللہ کا تذکرہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات پر یہ آپ کے بارے میں مشتمل آیات بھی آئیں گی اور اسی طرح ازان میں شہادت پر کلیمی کے اندر دیکھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسم جلالت اس کے بعد فوراً نبی کریم کا تذکرہ تو یہ بھی ایک کمال ہوتا ہے کہ کوئی بلند مثلا ہم دنیا کی مثال لیتے ہیں کہ بلند و بالا منصب حاصل کرنے والی کوئی شخصیت اگر کسی کا نام اپنے ساتھ رکھ لے کہ فلان میرا آدمی ہے مثلا تو جس کو وہ کہہ رہے ہیں اسے بھی بلندی اور رفعت حاصل ہو جاتی ہے تو اس طرح اللہ تعالی کے ذکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی نبی کریم کے لیے رفعت اور بلندی کی زمانت ہے تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ورفعنا لکا ذکرک اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا کتاب انزلناه ایلیک مبارک لیدبر آیاته کتاب انزلناه ایلیک مبارک لیدبر آیاته وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے دو دفعہ اس مضمون کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا پہلے مرتبہ ذکر فرمایا پھر دوبارہ اس مضمون کو مؤقت کر دیا تو جسے اشارہ ملتا ہے کہ کوئی بھی تنگدستی پریشانی دائمی نہیں ہوتی اللہ تعالی کی مشیط یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر تنگی کو جانے کے لیے ہی ہم پر مسلط کیا ہوتا ہے اب یہ ہمارا کمال ہوگا کہ ہم اس عارضی مسئیبت کی آمد یا اس کے ٹھہرنے سے اس انداز سے پریشان نہ ہو جائیں کہ بے سبری میں مبتلا ہو کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں زبانیں اعتراض دراز کر کے اپنے ثواب کو ہی ضائع کر بیٹھیں بلکہ ہمیں صبر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور ہے بعض وقت ہم جلد بازی میں اپنی باطنی بے قراری اور باطنی استرابگی بینا پر بہت ساری نامات سے محروم ہو جاتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے اور ہر شخص کے لئے آتی ہے لیکن اسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبُ تو اے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں فَنْصَبُ تو پھر ثابت قدم ہو جائیں محنت کریں اس کے تفسیری بیان فرمائی گئی کہ اے حبیبِ کریم جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں فَنْصَبُ تو آپ دعا فرمائیں دعا میں آپ زیادتی کریں اب دعا دو طرح کی ہوتی ہے نماز کے آخر میں بھی دعا ہوتی ہے یعنی نماز کے اندر لیکن جیسے ہم درود ابراہیمی کے بعد دعا پڑھتے ہیں اور ایک نماز کے بعد دعا دونوں مفہوم لی ہیں مفسرین نے لہٰذا اس سے دونوں کا حکم اور ثبوت مل جاتا ہے کہ نماز کے آخر میں دعا یعنی نماز کے اندر لیکن آئینڈ میں دعا ہوتی ہے وہ بھی ہے خود قرآن سے ثابت اور اس طرح اگر نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی جائے تو یہ اس کا ثبوت بھی سائیت سے ہو شکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنے رب ہی کی جانب رغبت کرو اس طریقے سے کہ دین پر استقامت اب یہ عام حکم لے لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں اور تمام امور سے آپ جو مطلب آپ کا ایک منصب تھا کہ آپ نے تمام معاملات بھی دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام کا تذکیہ فرمانا ہے پھر جیسے سے حکومت کے امور ہوتے ہیں ان سب کو ملازہ فرمانے کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے رب کی طرف دوبارہ کامل طور پر متوجہ ہو جائیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دن مصروف رہنے کے باوجود ایسا نہیں تھا کہ تمام رات سو کر گزار دیتے بلکہ تھوڑا وقص ہوئے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو گئے اور اگر عام مانا لیا جائے کسی نیانی نبی کریم کو مخصوص نہ کیا جائے بلکہ ہر مخاطب سے یہ خطاب ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اپنے رب کی طرف رغبت کرو اگر تم ایمان نہیں لائے تو ایمان لاؤ اور ایمان لائچکے ہو یا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیدائشی دولت ایمان سے مشرف اور مزین فرمایا ہے تو نیک عامال پر استقامت حاصل کرو اور ایسی چیزیں اختیار کرو جس سے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حقیقی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہاں تک سورہ علم نشرح کا بھی اختتام ہوا اب انشاءاللہ سورہ تو تین ہے مکی صورتوں میں سے ایک ہے اس میں بھی آٹھ آیات ہیں اور یہ تین کہتے ہیں انجیر کو اس کی اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے شروع میں ہی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزائتون انجیر اور زائتون کی قسم انجیر آپ نے دیکھا ہوگا ایک پھل ہوتا ہے جس میں ہمارے یہاں تو ایک سراخ سکر کے اس میں ڈال دیتے ہیں پٹھانوں کے ہاں آپ دیکھیں گے ٹھیلوں وغیرہ پر نظر آتی ہے اور یہ بڑی فائدے مند ہوتی ہے کہ اس میں کوئی گندگی نہیں ہوتی بیٹ کو خالص پوری کی پوری آپ کھا سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے کہ جگر کو تقویت دیتی ہے خون کو صاف کرتی ہے اور بہت سار اس کے فائدے بیان ہوئے اور زائتون کے اللہ نے قسم یاد فرمائی کہ زائتون کا بیج بھی کھایا جاتا ہے زائتون کا تیل استعمال کی جاتا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سالن بھی استعمال فرمایا اور اس کی مالش بڑی مفید ہوتی ہے سر میں لگائیں تو بہت ہی تقویت کا باعث بنتا ہے تو چونکہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اجائبات رکھے ہیں تو ان کی قسمیں یاد فرمائی والتینی والزائتون انجیر اور زائتون کی قسم اور طور سینین اور طور سینہ کی قسم طور تو وہ پہاڑ تھا اور سینہ اس وادی کا نام ہے کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ پہاڑ واقع تھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا کرتے تھے تو چونکہ مقدس مقام تھا اس کی بھی قسم یاد فرمائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس امان والے شہر کی قسم اس سے مراد مکہ المکرمہ ہے اور یقینی سی بات ہے کہ اس مکہ المکرمہ کو اگر کوئی فضیلت اور برکت حاصل ہوئی ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے ہے ورنہ قعبت اللہ تو پہلے بھی وہاں پر تھا قعبے سے بھی اس کو شرف حاصل ہوا لیکن حقیقی شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کو یاد فرمایا جنرہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیم اور یاد فرمایا جنرہا جنرہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیم اس کے بعد اشارت فرمایا کہ لقد خلقنا لانسان فی احسن تقویم ضرور بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا دیکھئے جتنے بھی چرندے پرندے ہوتے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت اللہ نے بنائے لیکن انسان کی تخلیق جیسی اللہ نے بیان پیدا کی ہے بنائی ہے جس طرح انسان کو تخلیق فرمایا ہے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے ہر طریقے سے اس کو دیکھیں ذہن بھی عطا فرمایا خوبصورت شکر عطا فرمائی ہاتھ وغیرہ کا تناسب قدموں کا اور جسمانی دیگر عازہ کا ایسا اللہ نے بنایا کہ خود اس کی تخلیق کی اللہ نے مدہ فرمائی تو معلوم ہی ہوا کہ انسان کی تخلیق دیگر تمام مخلوقات کے مقابلے میں بہت آسن ہے بہت ہی اچھی ہے اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پر کہ اس نے انسان بنایا اللہ تعالیٰ اب ہمیں اچھا انسان بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ سب سے زیادہ اشرف المخلوقات ہم کہلاتے ہیں اس کے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تین طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ایک مخلوق تو ایسی پیدا فرمائی کہ انہیں صرف نفس دیا اقل سے محروم رکھا جیسے جانور وغیرہ ایک مخلوق ایسی پیدا فرمائی کہ ان کو اقل عطا فرمائی نفس سے محروم رکھا جیسے فرشتے ہیں اور ایک مخلوق ایسی پیدا فرمائی جس کو نفس بھی عطا فرمایا اور اقل بھی عطا فرمائی اور وہ ہے انسان اور ہماری سب سے زیادہ آزمائش ہے جنات بھی مکلف ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہے نفس بھی ہوتا ہے اور ان کے ساتھ اقل بھی پیدا فرمائی یعنی ہمیں مکلف بنائے انسان اور جنوں کو تو ہم بقیہ مخلوقات سے افضل ہیں اور جنات سے انسان افضل ہیں انسان کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ مکرم رکھا اس لیے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا جس پر ابلیس نراز بھی ہوا اور کہا جاتا ہے کہ وہ حسد میں مبتلا ہوا تھا اسی وجہ سے کہ اس کو پہلے بڑا مقام حاصل تھا لیکن جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانا پسند فرمایا اور اس کا اعلان کیا تو شیطان حسد میں مبتلا ہوا جس کی بنا پر پھر آگے وہ راندہ درگاہ ہو گیا تو غرضے کے خلاصے کلام یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اللہ نے اس کو سب سے احسن بنایا ہے تو مقام تشکر بھی ہے اور مقام تفکر بھی ہے ثُمَّ رَضَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَعْفِلِينَ پھر ہم نے لوٹا دیا اسے سب سے نیچے سے نیچے حالت کی طرف اس کے دو معنی ہیں یا تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے انسان کو بہت خوبصورت صورت میں پیدا فرمایا پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم ارزل چیز کی طرف لے گئے اسے نقص کی طرف لے گئے کمی کی طرف لے گئے وہ اس طریقے سے کہ پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا پیارا خوبصورت ہوتا ہے پھر اس کی ترقی کے ایام آتے ہیں کہ یہ جوان ہو جاتا ہے اور اس کے آزہ مضبوط ہو جاتے ہیں عقل کامل ہو جاتی ہے آزہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر یہ جب بڑھاپی کی طرف بڑھتا ہے تو پھر یہ آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف آتا ہے آزہ میں نقص پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر پھرتی وہ تیزی اور وہ طاقت نہیں رہتی جو عالم جوانی میں تھی تو یہ پھر سافل کی طرف آ گیا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہت اچھا بنایا اس کو بڑا عالی مقام عطا فرمایا لیکن اس نے اپنی عقل کے غلط استعمال کی بنا پر یا اپنی نفسانی خواہشات کو بڑھایا اور عقل کو اپنے نفس کے تابع کر کے رکھا جس کی بنا پر نفس نے اس کو گمراہ کر دیا شیطان نے گمراہ کر دیا اور اس نے کفر کو اختیار کیا شرکوں کو اختیار کیا یا فسق و فجور کو اختیار کیا تو ہم نے اس کو اسفل سب سے نشلے طبقے میں ڈال دیا اور وہ جہنم کا ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو اگرچہ فساق و فجار اگر مسلمان ہیں تو وہ سب سے اسفل نہیں جائیں گے اوپر رہیں گے لیکن منافق سب سے نشلے طبقے میں ہوگا اس کے اوپر پھر کفار اور مشرکین ہوں گے تو یا یہ مراد ہے کہ ہم نے تو ان کو بہت اچھی تخلیق کے ساتھ پیدا فرمایا تھا ان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا لیکن پھر انسان کو ہم نے لوٹا دیا اس کے برے عمال کی بنا پر اور اس کے غلط عقائد کی بنا پر سب سے نشلے طبقے میں جہنم ہے جو ساتوں زمین کے نیچے ہے کہتے ہیں کہ ہے تو یہ پھر اسفل سافلین کے اندر انسان چلا گیا لیکن مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے فلہم اجر غیر ممنون تو انہیں بے حد ثواب ہے یعنی ایسا ثواب ہے جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ والا دوسری والی تفسیر لی جائے کہ انسان کو اللہ نے بہت اچھا پیدا فرمایا خوبصورتی بہتا فرمای عقل سے بھی نوازا ہدایت کے ازباب گمراہی کے ازباب بھی پیدا فرما دی اس کے عزمائش کے لیے تو پھر بعض تو ایسے ہوئے کہ انہوں نے اپنی عقل کو نفس کے تابع رکھا اور گمراہی کو اختیار کر لیا تو تو اسفل سافلین میں چلے گئے مگر جو ایمان لائے نیک عمل کیے وہ نجات پا گئے انشاءاللہ مزید اس پر کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين کتاب انزلناه اليک مبارک لیدبروا آیاته وليتذکر أولو الالباب لیدبروا آیاته وليتذکر أولو الالباب الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تین چل رہی تھی اور اس کی تقریبا ہم چھٹی آیت پر پہنچے تھے پانچویں اور چھٹی آیت کو اگر ملائے جائے تو اللہ تعالیٰ نے پانچویں آیت میں حکم فرمایا بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو یعنی چوتھی میں تو یہ تھا کہ بہت اچھی تخلیق کے ساتھ پیدا فرمایا لیکن پھر انسان اپنے عقل سے اور یعنی عقل کو نفس کے تابع کر کے بعض وقت گمراہی اختیار کر لیتا ہے تو اسفلہ صافلین میں چلا جاتا ہے جہنم میں گر جاتا ہے لیکن کچھ انسان ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی عقل کو نفس و شیطان کے مقابلے میں ہمیشہ ملہوز رکھتے ہیں اور کامیابی اختیار کر لیتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے شاید فرمایا تو انہیں ایسا ثواب ہے جو جسی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے تو یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ثواب اس بدلے کا نام ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کسی نیک عمل پر آخرت میں مرتب فرمائے گا تو گویا کہ ہمارے نیک عمال کا اتنا بدلہ دیا جائے گا جس کے کوئی شمار نہیں کر سکتا فما یکذبکا بعدو بالدین تو اے سننے والے اب جبکہ تجھے ہم نے ایک دلیل دے دی ہے تو کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر اُبھار رہی ہے یعنی جب تمہیں دلائل حاصل ہو گئے اتنی چیزیں بیان کر دیں تو اے سننے والے کونسی چیز تجھے اس بات پر اُبھار رہی ہے کہ تُو انصاف کو نظرانداز کر دے انصاف یہی نہیں ہے کہ کوئی دو فریق لڑ رہے ہوں ہم ان میں دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور درست فیصلہ کریں تو اسے انصاف کا نام دیا جائے یا حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا جائے تو یہ انصاف کہلائے بلکہ انصاف بعض اوقات اپنی ذات کے ساتھ بھی ہوتا ہے انسان انصاف سے کام لے صحیح طریقے سے اپنی ذات کے لئے جو حقوق ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے نفس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے شیطان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو کہنا ماننا چاہیے یہی اپنے ساتھ انصاف ہے کیونکہ اگر ہم اس طرح نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے حکم کے جواب میں نفس و شیطان کی اطاعت کریں تو پھر ہم اپنے ساتھ نا انصافی کرنے والے ہیں ظلم کرنے والے ہیں اور یہ چیز ہمیں جہنم میں لے کر جائے گی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے تو یقینا ہم کہیں گے کہ ضرور ہے تو جب ہے تو اس کی پھر اطاعت کرنی چاہیے جیسے دنیا میں تم ایک حاکم کی اطاعت کرتے ہو اس کی حاکمیت کا لحاظ کرتے ہو کہ اگر میں اس سے کہنا نہیں مانوں گا تو سزا کا مستحق ہو جاؤں گا ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے تمام حاکموں کا بھی حاکم ہیں تو اس کا کہنا تو بدرجہ اولا ماننا چاہیے لیکن اس میں اکثر کوتا ہی ہو جایا کرتی ہے یہی سمجھانا مقصود ہے کہ دنیاوی عام حکماء کا کہنا مانتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے مہم مڑتے ہو یہ ایک بے مروتی کی بات ہے اور غلط ہے کتاب انزلناه إليک مبارک لیتبر آیاته وليتذکر أولو الألباب کتاب انزلناه إليک مبارک لیتبر آیاته وليتذکر أولو الألباب اس کے بعد اب سورة العلق کا آغاز ہوگا اس میں انیس آیات ہیں اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس کی ابتدائی پانچ آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں سب سے پہلے وہی جو آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو حضرت جبریل امین آئے اور آپ سے کہا کہ آپ پڑھئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یعنی میں پڑھنے پہ قدرت حاصل نہیں کر پا رہا ہوں تو آپ کو انہوں نے سینے سے لگایا زور سے دبایا چھوڑ دیا پھر کہا پڑھئے سرکار نے فرمایا میں ابھی بھی پڑھنے پہ قدرت نہیں پاتا ہوں پھر آپ کو سینے سے لگایا اور چھوڑ دیا اور پھر تین دفعہ ایسا معاملہ ہوا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے پانچوں آیتوں کو آپ نے پڑھا اور یہ پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تھی یہ صورت العلق مکی صورتوں میں سے ایک ہے اس کا آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق آپ پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا خلق الانسان من علق انسان کو پیدا کیا خون کی ایک پھٹک سے یعنی خون کے قطرے سے بنایا یعنی مادہ منویہ سے انسان مارز وجود میں آتا ہے اور وہ خون سے بنتا ہے تو خون کی پھٹک سے بنایا اقرأ وربک الاکرم آپ پڑھئے اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا اور یہ بڑے اللہ کی قرم نوازی ہے اگر یہ قلم نہ ہوتا اب تو خیر کمپیوٹر کا دور آ گیا تو یہ علوم بھی محفوظ نہ رہتے تو اللہ تعالیٰ نے خصوص دور پر اس انام کا تذکرہ فرمایا کہ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا یہ کوئی معمولی بات نہیں بہت بڑی چیز ہے کہ پوری معلومات پورا دین ہمارا جو محفوظ رہا وہ قلموں کی برکت سے رہا کیونکہ حافظیں اتنے قوی نہیں ہوتے ہیں اور جو ہوتے بھی تھے پہلے دور میں تو آہستہ استہ حافظوں کے اندر کمی پیدا ہوتی رہی اگر اس دین کو قلم کے ذریعے محفوظ نہ رکھا جاتا تو ایک وقت آتا کہ یہ ذہنوں کے اندر رہتا اور پھر اگر وہ شخص کا انتقال ہو جاتا تو اسی ذہن کے ساتھ وہ قبر میں چلا جاتا تو اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اس نے قلم کا الہام فرمایا اس سے لکھنے کا طریقہ ہمیں الہام فرمایا اور یہ دین بھی محفوظ ہو گیا اور دنیاوی ترقییاں بھی اسی کی ممنون نظر نظر آتی ہیں کہ وہ بھی جتنے فارمولاز وغیرہ تھے جتنے پیچھے تعلیمات تھیں جو دنیاوی ترقی کے لئے کام ہوا وہ بھی تحریری شکل میں نہ ہوتا تو بعد میں آنے والے اس کو اپنے تحقیق کی بنیاد بنا کر آگے نہ بڑھ پاتے اور یہ جو ہم دنیاوی ترقی کے ذریعے ہزاروں آسانیاں حاصل کرتے ہیں ہزاروں پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں یہ چیزیں بھی حاصل نہ ہو پاتیں اس لئے خصوصی طور پہ اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا علم الانسان ما لم یعلم کہ آدمی کو سکھا دیا انسان کو سکھا دیا وہ جو نہیں جانتا تھا یعنی جو وہ نہیں جانتا تھا سب سکھا دیا یا تو اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے کہ وہ بہت سے چیزیں نہیں جانتے تھے ہم نے ان کو سکھا دیا اور یا اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شروع میں ہم یہی اہل اسلام کا ایک عقیدہ یا نظریہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم ایک ساتھ عطا نہیں کیے گئے ہیں بلکہ بتدریج عطا کیے گئے ہیں تھوڑا 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 علم دیا گیا اور آپ کے علم ترقی ہوتی رہی لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدمی کو سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم تمام علوم کے حامل ہیں اور جو جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ تمام علوم آپ کو حاصل ہو گئے ہاں ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اور اس سے مراد مفصل فرماتے ہیں کہ یہ ابو جہل کے لئے نازل ہوئیں کہ ابو جہل پہلے اتنا امیر نہیں تھا لیکن جب اس کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا تو تکبر بڑھ گیا اور اس نے مختلف مطلب چیزوں میں غلط کاموں میں پیسہ صرف کرنا شروع کیا اور اسی تکبر کی بنا پر پھر اس نے ایمان بھی قبول نہیں کیا تو اس کی مضمت مقصود ہے یعنی اس نے بینیا سمجھ لیا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایمان قبول کروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں میرے پاس پیسہ ہے کاروبار ہے میرا تجارت ہے نوکروں کی فوج ہے سینکڑوں غلام ہیں افرادی قوت ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے تو اس نے اپنے آپ کو بینیا سمجھا اور اس کی ہلاکت کا سبب بنا بے شک تمہارے رب ہی کی طرف رجعہ ہے یعنی پھرنا ہے پلٹنا ہے ابو جہل کے بارے میں ناظر ہوئی کہ بھلا دیکھو تو ابو جہل کے بارے میں ناظر ہوئی کہ بھلا دیکھو تو کہ تم نے دیکھا وہ جو منع کرتا ہے عبدا بندے کو اذا صلی اللہ جب وہ نماز پڑھے کہتے ہیں کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کرتا تھا کیونکہ سرکار حرم میں نماز ادا فرماتے تھے اور شروع اسلام کی بات تھی تو ایک دست نے اس نے کہا کہ اگر میں نے اب محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اپنے پاؤں سے معاذ اللہ ان کے سر کو کچل دوں گا اس نے گستاخانہ بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز پڑھنے لگے تو یہ بڑھا اپنے اس ناپا کے ارادے کی تکمیل کے لیے لیکن تھوڑے آگے گیا تو خوف زدہ ہو کے پیچھے اٹھا کسی نے پوچھا کہ ابو جہل کیا ہوا تم تو بڑے مضبوط ارادے کے ساتھ گئے تھے تو اس نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندک کھوڑ دی گئی ہے اور اس آگ کے اوپر ایسے پرندے ہیں کہ جو انتہائی خوخار نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے تو میں ڈر کے پیچھ اٹھ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ ابو جہل آگے بڑھتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا احتمام تو اللہ تبارک و تعالی نے شروع سے ہی فرمایا تھا اور چونکہ یہ نماز سے روکنے کی کوشش کرتا تھا تو شدید قابل مضمت ہوا اور اللہ تعالی نے اس کے مضمت میں یہ آیات نازل فرمائی کتاب أنزلناه إليک مبارک لیتبر آیاته وليتذکر أولو الألباب اس سے وہ بھائی بھی اور بہنے بھی سبق حاصل کریں جو اپنی اولاد کو نماز سے روکتے ہیں بیٹا ٹیوشن پہلے جاؤ نماز بعد میں پڑھ دینا اسکول کالج پہلے نماز بعد میں کاروبار پہلے نماز بعد میں نوکری پہلے نماز بعد میں تو اللہ تعالی کوئی شدید بات ناپسند ہے کہ اس نے ہمیں کاروبار کرنے پڑھنے یا دنیاوی مال و مطاع جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا اصل تو آخرت کے تیاری ہے ہاں اس آخرت کی تیاری کے لیے اگر ان چیزوں کا ہم وسیلہ ذریعہ اور اسباب بنانا چاہیں تو منع بھی نہیں ہے لیکن اس اصل مقصود کو قائم رکھتے ہوئے چنانچہ نماز آخرت کے تیاری کے لیے چونکہ معاوین ہے تو اب ایسا نہیں کہ ہم آخرت کو فراموش کر کے جو چیزیں وسیلہ اور ذریعہ ہیں انہیں اپنی منزل قرار دے دیں اور نماز کو ہتر کر بیٹھیں یہ غلط ہوگا اور اس کی مضمت جو بیان ہوئی یہ اشارہ کر رہی ہے کہ مسلمان کو بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ یہ کافر ہو کر نماز سے روکتا تھا تو قابل مضمت ہو گیا اگر ہم مسلمان ہو کر ہی اپنے گھر والوں اپنے اولاد کو نماز سے روکیں گے تو کس قدر شدید اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو سکتے ہیں جرح دیکھو کہ اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا تقوی کا حکم دیتا یہ صرف شرط بیان کی جزہ بیاننے کی تو مراد یہ تو کیا خوب ہوتا یعنی یہ کہنا کا مقصود ہے کہ اگر یہ ہدایت پر ہوتا اور تقوی کا حکم دیتا تو کتنا اچھا ہوتا لیکن یہ ایسا نہ ہوا اور جرح دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور مو پھیرا تو اس کا کیا حال ہوگا یہ جذب یہاں محضوف ہے کہ اگر اس نے جھٹلایا اور مو پھیرا جھٹلایا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو اور مو پھیرا یعنی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے اسلام سے مو پھیرا تو اس کا کیا انجام ہوگا علم یعلم بئن اللہ یرا کیا وہ نہیں جانتا اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کل لا ہاں ہاں لئلم ینتہی اگر یہ روکنے سے باز نہ آیا یعنی نماز پڑھنے سے روکنے سے باز نہ آیا لَنَسْفَ أَمْ بِنْنَاسُيَةِ تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے یعنی برود قیامت فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اور اس کو بالوں سے گھسیٹا جائے گا نَاسُيَةٍ كَذِبَةٍ خَوْطِئَةٍ کیسی پیشانی؟ جھوٹی خطکار پیشانی یعنی پیشانی کا ذکر کر کے کل مراد لیا جا رہا ہے یہاں پہ جز بول کر کل مراد لے رہے ہیں تو یہ کیسا خطاکار کیسے ہی پیشانی ہے کس شخص کی پیشانی ہے جو جھوٹا ہے خطاکار ہے اس شخص کو برود قیامت پکڑا جائے گا اور مراد ابو جہل ہے لیکن حکم عام ہے کہ جو بھی دین اسلام کی ترقی کی رحم رکاوٹ بنے یا عبادات کی عبادات کی قیام ان کو قائم کرنے کی رحم رکاوٹ بنے گا اس کا انجام یہ ہو سکتا ہے فَلْيَدْعُ نَا دِيَا تو چاہیے کہ وہ پکار لے اپنی مجلس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ڈھانٹا کہ تم میرے نماز سے اس کو رکنے کی کوشش کر رہا تھا سرکار نے اس کو دھتکار دیا تو اس نے کہا اچھا میں ابھی پھر آواز دیتا ہوں اپنے ہم مجلسوں کو اور وہ پوری کی پوری فوج ہے اور وہ آپ پر حملہ کرے گی تو اللہ تعالی نے اشارت فرمایا فَلْيَدْعُ نَا دِيَا تو چاہیے کہ وہ بلالے اپنی مجلس کو سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا ابھی ہم اپنے سپاہیوں کو بلاتے ہیں یعنی ہم پھر فرشتے بھیجتے ہیں کَاللہ ہاں ہاں کیوں نہیں لَا تُتِعْهُ اے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز اس کی اطاعت نہ کریں اس کی بات نہ سنیں وَسْجُدْ اور سجدہ کیجئے وَقْطَرِبْ اور ہمارا قُرب حاصل کیجئے یہ آیت سجدہ تھی انشاءاللہ میں بھی سجدہ کروں گا جو بھائی بہن سن رہے ہیں اگر چاہیں تو احتیاطاً سجدہ کر لیں اگرچہ ریکارڈڈ چیز کو سننے پر سجدہ وغیرہ لازم نہیں ہوتا یہ برگرام آرے ریکارڈڈ ہوتے ہیں لائیو نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی احتیاطاً کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہاں تک سورة العلق کا اختتام ہوا اور اس کے بعد اب سورة القدر ہے بڑی ہی مشہور سورہ ہے جس میں نزول قرآن کا تذکرہ ہے رمضان کا تذکرہ ہے پانچ آیات ہیں مکی سورتوں میں سے ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل فرمایا قرآن لیلت القدر میں دنیا کے اندر نہیں اترا تھا بلکہ مراد یہ ہے کہ لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ پورا قرآن ایک ساتھ نازل کیا گیا اور پھر آسمان دنیا سے دنیا میں بتدریج تقریباً تئیس سال کی مدت میں اس کی تکمیل ہوئی ہے تقریباً تئیس سال کی مدت میں تو یہ مراد ہے کہ لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا تو معلوم یہ ہوا اگر ہم اس صورت کو دیکھیں جیسے آگے اللہ تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں برکات وغیرہ ہیں تو اگر اس کا اصل سبب تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو نزول قرآن بنتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے اس رات میں نزول قرآن فرمایا قرآن کو نازل فرمایا وہ بھی لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر زمین پر نہیں تو اتنی اس میں برکت ہو گئی کہ اللہ تعالی نے اس رات کے اندر بڑی برکات رکھ دیں عبادات کا ثواب زیادہ کر دیا اور اس رات کو سلامتی قرار دیا فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو غور و تفکر فرمائیں کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا اتنی برکات ہوں اور جب وہ رات ہر سال آتی رہے گی اس کی برکات ویسی ہی رہیں گی جیسے وہ رات تھی جس میں حقیقتاً قرآن لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا تو جب قرآن کی اتنی برکت ہے تو جس پر قرآن نازل ہوا یعنی صاحب قرآن یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس دن میں پیدا ہوئے جس رات میں پیدا ہوئے اس میں کتنی برکات ہوں گی اور جس طریقے سے شب قدر ہر سال آتی ہے تو اپنے ساتھ برکات لاتی ہے تو یقیناً وہ اوقات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ فروز ہوئے برکت والا تھا وہ سال بھی جب جب پلٹ کر آئے گا یعنی وہ تاریخ دن آئیں گے تو برکات بھی ساتھ آئیں گی انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين کتاب أنزلناه إليک مبارک لیدبروا آیاته وليتذکر أولو الألباب لیدبروا آیاته وليتذکر لیدبروا آیاته وليتذکر أولو الألباب الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلين اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القدر کا آغاز ہوا تھا اور اس کی پہلی آیات کے بارے میں کلام چل رہا تھا اللہ تعالیٰ نے شاہد فرمایا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل فرمایا وَمَا أَضْرَوَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم نے کیا جانا کہ لیلت القدر کیا ہے اس قسم کا سوال جو ہے وہ عرب میں اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی چیز کی اہامیت کو بیان کرنا مقصود ہو اور مخاطب کی پوری توجہ کو حاصل کرنے کا قصد و ارادہ ہو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کوئسن فرمایا اور تم نے کیا جانا کہ کیا ہے شب قدر پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی لیلت القدر خیر من الف شعور کے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی اس ایک شب میں اگر کوئی صحیح طریقے سے عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اسے ہزار مہینوں یعنی تقریباً اٹھاسی سال چار مہ سے زیادہ کا ثواب عطا فرمائے گا تنزل الملائکت والروح فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ عَمْرِ نازل ہوتے ہیں فرشتے اور جبریلِ امین فیہا اس میں یعنی اس رات میں بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم کے ساتھ مِنْ کُلِّ عَمْرِ ہر کام کے لئے ہر کام سے مراد مختلف امور ان کے سپرد کیے جاتے ہیں رزق میں برکت کا معاملہ ہے کسی کی پیدائش کا معاملہ ہے اور دیگر جو معاملات لوگوں سے متعلق ہیں جس میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ذریعہ و سبب بناتا ہے تو یہ کام ان کے سپرد کی جاتے ہیں سلامن یہ رات سلامتی ہے ہیہ حتی مطلع الفجر یعنی سلامن ہیہ یہ رات سلامتی ہے حتی مطلع الفجر یہاں تک کہ تلو ہو جائے فجر یا فجر کے تلو ہونے تک یہ رات سلامتی کی رات ہے یعنی اس میں برکات کا نزول ہوتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو خصوصی انعامات سے نوازتا ہے لہذا شب قدر جیسے کہ مشہور ہیں اس کی روایات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں یعنی اکیس تئیس پچیس ستائیس اور اگر انتیس بھی مل جائے تو انتیس اس میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ اس رات کی مکمل براکات کو حاصل کرنے کے لیے دل میں یہ قصد و ارادہ رکھیں کہ ابھی جو رمضان آنے والا ہے اگرچہ کافی فاصلے پر ہے لیکن اس میں جو تاق راتیں ہوں گی اس میں انشاءاللہ ہم عبادت کریں گے تو جیسے ہی ہم یہ نیت اور قصد و ارادہ کریں گے تو ہمارے عمل سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی اس رات کی براکات سے ضرور ہمیں مالا مال فرمائے گا اور ہمارے نام عمال میں اس نیت کا ثواب لکھ دیا جائے گا اسی لئے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے اشارہ کرنے کے لیے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کہ جب ہم نیت کرتے ہیں تو خالص ہوتی ہے اس میں کوئی ریاکاری کا اندشہ تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ نیت ہمارے قلبی معاملے کا نام ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں لیکن جب انسان عمل کرتا ہے تو بعض اوقات دوسرے لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے یا ان کے توجہ کی بنا پر یا ان کی طرف سے ملنے والے انعامات کے قصد و ارادے سے ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اخلاص سے نہیں کر پاتے ہیں بعض اوقات خود ویسی کوتاہی ہو جاتی ہے جیسے وضو میں کمی ہو گئی غصل میں کمی ہو گئی نماز کی ادائیگی میں کوئی سننہ چھڑ گئی کوئی واجب ترک ہو گیا کمی وغیرہ ہو سکتی ہے لیکن جب انسان قصد و ارادہ اور نیت کرتا ہے تو ایک تو وہ خالص ہوتی ہے اور دوسرا اس میں کامل عمل کی نیت کی جاتی ہے نیت میں تو کوئی نقص نہیں ہوتا اس لئے مکمل ثواب حاصل ہوتا ہے اس لئے ہمیں اچھے کاموں کی نیت ان کے اوقات آنے سے پہلے کرتے رہنا چاہئے اب انشاءاللہ سورة البینا کا آغاز ہوگا بینا کہتے ہیں ایک دلیل کو ایک علامت ایک دلیل کہلاتی ہے یہ اس کا نام ہے آیات اس میں تقریباً آٹھ ہیں مدنی صورتوں میں سے ایک ہے اللہ تعالی اس کا آج انشاءاللہ آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے کتابی کافر یعنی اہل کتاب اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھے یہاں تک کہ آجائے ان کے پاس کوئی روشن دلیل یعنی اہل کتاب میں تو یہ معروف تھا کہ ایک نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں تو وہ اس کے انتظار میں تھے اور اس سے پہلے وہ اپنے دین کو ترک کرنے کے لئے تیار نہیں تھے اسی طرح مشرکین مکہ ان اہل کتاب سے روابط کی بنا پر یہ بھی منتظر تھے کہ کوئی نبی ہیں اللہ کے جو آخری نبی آنے والے ہیں تو یہ بھی اپنے مشرکانہ دین کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ وہ روشن دلیل آئے تو ہم اس کی پھر پیروی کریں اور اس کو دیکھیں اور اس پر ایمان لائیں بہت سے لوگ اس کے انتظار میں تھے کتاب انزلناه إليک مبارک لیت دبر آیاته وليتذکر أولو الألباب کتاب انزلناه آئیاته وليتذکر أولو الألباب یہاں تک کہ آجائے ان کے پاس روشن دلیل تو روشن دلیل سے مراد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اغدس ہے جیسے کہ آیت کا اگلی حصہ اگلی آیت خود بتا رہی ہے حتی تأتیہم البینا یہاں تک کہ آجائے ان کے پاس روشن دلیل رسول من اللہ یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ایک رسول یتلو تلاوت کرے وہ صحفا متحرا پاکیزا صحیفے یعنی قرآن عظیم ان کے اوپر تلاوت کرے فیہا کتب قیمہ ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں یعنی صحیفے زمراد قرآن اور قرآن کے اندر سیدھی باتیں لکھی ہیں یعنی ایسی باتیں ہیں جو حق کے ساتھ ہیں انصاف والی باتیں ہیں اور ان پر اگر انسان عمل کرے انہیں اختیار کرے تو وہ سرات مستقیم پر چل سکتا ہے اور اس کو مکمل طور پر ہدایت حاصل ہو سکتی ہے وما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم